آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے عمران خان صاحب نا بھاگتے ہو اچھے لگتے ہیں عساق دار صاحب نے بھی ویسے مدد کرنے کی کوشش کی نو وجہ کے سارے بلٹن کھا گئے وہ لوگوں کے دل میں نا در بیٹھ گیا ہوئے عساق دار پر ٹرولہ لے ہر جملے میں عمران خان ملے گا یہی فارملہ دار صاحب آپ کے اوپر بھی اپلائے ہوتا ہے علی امین گھنڈاپور صاحب کے لئے دو بری خبریں ہیں دوبارہ انگریز کی ٹانگ توڑ دی مریم نواز صاحبہ آج پاکستان آ رہی سب سے بڑا سوال ہے کہ حمزہ شہباز شریف کدھر ہیں کبوتر نے کہا آدھی خبر دینی ہے پوری نہیں دینی چار بہت بڑے سٹیک ہرڈرز ایک ہی وقت میں لاہور میں ہوں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آوڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ روزانہ کے صاحب سے آوڈیو لیکس ہوتی رہیں گی اتنی زیادہ آوڈیو لیکس ہوگی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ٹریس کرنا مشکل ہو گیا ہے آپ ویسے مجھے خود بتائیں آپ مجھے خود اندازہ کر کے بتائیں پچھلے چار مہینے میں اگر میں آپ سے پوچھوں جینا آپ کتنی آوڈیو لیکس ہوئی ہیں آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا ہمیں بھی نہیں یاد ہمیں بیٹھ کے اس کو ایکچولی ٹریس کرنا پڑے گا اس کی پوری ٹائم لین بلکہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ آپ نے اسی ایک ڈائیری بنا لیا ڈائیری بنائیں دا کہ پتہ لگے بھئی کون کون سی آوڈیو لیکس ہیں اتنا مشکل ہو گیا ہے ریسرچ کرنا کہ کتنی آوڈیو لیکس ہیں تو اب ایک اور آوڈیو لیکس آگئی ہے اس کو بھی ابھی آپ کو تھوڑی دل میں آپ کو سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ دیگر خبریں شامل کر لیں ایک تو پاکستان تحریکین صاحب کے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے جناب آج ایک اکل ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی ٹویٹ کی گئی عمران خان صاحب کے چلنے کی جس میں وہ گھر کے بیرونی حصے میں جو ہے وہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میرے خواہ میں بہت اچھی ڈیویلپنٹ ہے اب ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے وہ اللہ صحت دے اللہ ان کی زندگیاں لمبی کرے کیونکہ میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ یہ جو آپ دعا کرتے ہیں مطلب مخالفین کے حوالے سے کہ یہ مٹ جائے ختم ہوگا ہے چوروں کو نہیں چھوڑیں گے اسی نیاززیوں نے نہیں چھٹانگے یہ اس طرح آپ لوگ کہنا آپ لوگوں کے لئے بہت آسان ہوتا ہے لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کتنا بڑا ویکیوم آ جاتا ہے ایک منٹ کے لئے اب میں ویسی بات کروں اب ایک منٹ کے لئے عزیوم کیجئے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نواز شریف عمران خان عاصف علی زرداری ان میں سے کسی کو بھی کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے کوئی حادثہ پیش آ جائے جیسا ہے عمران خان صاحب نے کل کہا گے میرے قتل کا پلان بنایا گیا میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ ان کا جو الزام ہے وہ کتنا کوئی صحیح ہے یا غلط ہے میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی فالوئنگ ہیں بہت فالوئنگ ہیں آپ اختلاف کرسکتے ہیں لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان لیٹروں کی بہت فالوئنگ ہیں تو میں اسی لئے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے ان کو صحت دے اور وہ اسی طرح ہی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے یہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں تو سمجھا سم جا کے تھاگیاں ہوں کہ اپنی زبانیں ٹھیک کر لو لیکن نہیں مانتے کوئی بھی نہیں مانتا تو پھر میں یہی میری طرف سے دعا ہی نکل سکتی ہے کہ اللہ ان کو جلد صحتیاب کرے اور عمران خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب نہ بھاگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں بھاگنے سے میری مراد ہے کرکٹ کے میدان میں بھاگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کتنے زبردست لگتے تھے جب وہ بالنگ کرانے کے لئے آیا کرتے تھے اور وکٹے اڑایا کرتے تھے یا وہ ویسے رن لیتے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی طرح بھاگتے ہیں پھرتے رہے میرا یہ کہنے کا مقصد ہے اچھے جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے عالمی مارکٹ میں کمی کے باوجود مقامی صرافہ مارکٹوں میں جمعے کو فی طولہ قیمت میں سونے کی قیمت میں سات ہزار روپے جو ہے وہ فی طولہ اضافہ ہو گیا اور دس گرام سونے کی قیمت میں چھ ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا اور اب جو ہے وہ فی طولہ سونے کی قیمت جو ہے وہ دو لاکھ دو ہزار پانچ سو روپے ہو گئی ہے تو یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ آج کل جو ہے نا وہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور شادیوں کی سیزن میں ویسے بھی جو ہے وہ سونے کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر جو ہے آپ سوچئے کہ ایک غریب آدمی اس نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ اس کے لیے بن چکا ہے اپنی بچی کی شادی کرنا آپ ذرا اس سے اندازہ لگائی ہے اور میں آپ کو ایک ویسے بات بتاؤں کہ کبھی بھی اگر آپ کو کبھی موقع ملے نا کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو کسی غریب کی بچی کی اگر آپ شادی کروا دے نا تو آپ یقین کیجئے کہ کہ ایسے اس کے مابب کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں میری آپ سے درخواست ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے موقعوں کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے مت دیجئے اور خاص طور پر اس دور میں اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ کسی کی مدد کر سکیں تو پلیز ضرور کیجئے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کے علاوہ جناب عساق دار صاحب نے بھی ویسے مدد کرنے کی کوشش کی کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور نو بجے کے سارے بلٹن کھا گئے وہ نو بجے کے جتنے بلٹنز تھے نا تمام چینلوں کے وہ سارے کھا گئے کیونکہ انہوں نے بڑی لمبیت پی اچھا میں بڑا میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو بتایا ہے میں نے کہا جیسے ہاگ دار صاحب جو ہیں وہ آنے لگیں تو ذرا ان کو دیکھ لی جائے گا تو انہوں نے ساتھ ہی مجھے پیغام بیجا لو جی پیٹرولی کیمتہ بدن لگیا نے میں کہا آپ کو اس آگ دار کا نام کے ساتھ ہی پیٹرول آ جاتا ہے وہ اکثر نا وہ لاہور کے پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ ایک رواج ہے مطلب پیہ کبابا اللہ ٹھیک ہے ہاں جی کلفی اللہ وہ ایک اچھرے کے اندر بڑا مشہور ہے وہ کیا نام ہے اس کا چاچا بسا اس کی برفی بڑی مشہور ہے تو لوگوں کے دل میں نا در بیٹھ گیا ہے اس آگ دار پیٹرول آ لے مطلب یہ ان کے نا دماغ کے اندر یہ بات آگئی لو جی ساگڑا رہا آگئے نے اے لو جی پیٹرولی کیمتہ دن لگی ہے تو میں نے ان کو میں نے کہا یار کیا ہوگی بھائی نہیں ویسے بھی بات کر سکتے ہیں وہ وہ اور بات ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ بالکل انڈرگراؤنڈ ہوئے ہوئے تھے آپ کو کئی نظر نہیں آ رہے ہوں گے مطلب آپ کو ٹاک شوز وغیرہ سے بلکل اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب مفتا اسماعیل کے خلاف کیمپین چل رہی تھی نا تو ڈار صاحب اس وقت ہر جگہ پہ انٹیویوز وغیرہ دے رہے تھے لیکن اب پچھلے چند دنوں سے جب سے یہ اتنا پریشر آیا ہے تو ڈار صاحب کئی نظر نہیں آ رہے تھے تو it was a good surprise کہ ڈار صاحب جو ہیں آئے ہیں اور ڈار صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی بڑی لمبی تقریر کی لیکن تقریر کا جو total focus آنا وہ عمران خان صاحب تھے ہر جملے کے اندر عمران خان نیازی عمران خان نیازی عمران خان عمران خان نیازی سارا کا سارا اسی کے اوپر focus تھا اور بڑی interesting انہوں نے angling کی ہے ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو انہوں نے ان کو challenge کیا کہ جی آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ مناظرہ کر لیں اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں معیشت کے اوپر اور جو کہ ہونا نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا میرا خیال میں دار صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو challenge کرنے کے بجائے شوقترین کو کرتے کیونکہ عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ تو شوقترین ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگلی دفعہ بھی جب ہم آئیں گے تو شوقترین کو وزیر خزانہ بنائیں گے تو آپ کو actually شوقترین صاحب کو challenge کرنا چاہیے تھا کہ شوقترین صاحب کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرائیں اور ہو سکتا تھا بڑا ideal قسم کا مناظرہ ہو سکتا تھا میرا خیال میں شازیب جو ہے وہ یہ مناظرہ کروا سکتا تھا لیکن وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی والے جیو پہ نہیں جاتے کتے کروائی ہے پھر کتے کروائی ہے مالک صاحب کے پاس ہو سکتا تھا محمد مالک صاحب کے پاس ہو سکتا ہے وہاں پہ دونوں نے آ بھی جانا تھا وہ یہ پتا ہے تو وہاں پہ کروا لیے تھے خیر انہوں نے جناب عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے بڑے الزامات لگا ہے انہوں نے کہا پاکستان کے آج جو حالات ہیں وہ عمران نیازی کی وجہ سے ہیں پاکستان کی آج کی تباہی کے ذمہ دار عمران نیازی ہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے ہر جملے میں عمران خان ملے گا آپ کو ہر جملے میں عمران خان ملے گا عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی اور حکومت جاتی دیکھ کر خود ہی توڑ دیئے عمران خان نے جھوٹی پریس کانفرنس کی عمران نیازی نے جھوٹ بولنے کے عادی ہیں عمران خان نے آج پھر ایک جھوٹ بولا عمران خان کا موٹر اور نصب اللہین جو ہے وہ الٹ ہے عمران خان لیکچر نہ آ دیں قوم سے معافی مانگے اس تباہی کے ذمہ دار ہیں عمران خان کے پیدا کردہ برے حالات کے بعد ہم نے ریاست کو بچایا ہے ہمارے پاس دو راستے ہیں سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں عمران خان کا حدف یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت نہ رہے تو ریاست بھی نہ رہے معاشی مسائل کی تمام تززدہی عمران خان ان کی حکومت پر آتی ہے عمران خان آپ کی لائیوی تباہی کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہم نے جی ڈی پی گروہ چھے آشار یا دس فیصد کر دی ہے ہمارے گزشتہ دور میں ملکی معیشت کے حجم میں اضافہ ہوا ملک میں مہنگائی کا طوفان عمران خان کی وجہ سے آیا ہے عمران خان دنیا بر میں کہتے ہیں کہ پاکستان پر تیس ہزارہ رب کا کرز ہے عمران خان جس سرمایہ کاری کانفرنس میں گئے کہتے تھے پاکستان میں کرپشن ہے عمران خان نے پاکستان کی ساکھا بیڑا گر کر دیا گزشتہ دور میں نونلی کو اٹھارہ گھنٹے کی بجنی لوڈ شننگ ملی تھی ہم نے ختم کی اندازہ کر رہے ہیں آپ کہ کتنا زیادہ عمران خان عمران خان ہو رہا ہے میرا یہاں پہ سوال یہ ہے میرا ایک بڑا بیسک سوال ہے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم ساڑھے تین پونے چار سال جب پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت تھی تو ہم ان کو بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی بس کر دیں پچھ لوگوں کو گوستنا آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو یہی فارملہ ڈار صاحب آپ کے اوپر بھی اپلائے ہوتا ہے بس کر دیں ہر بات کے اوپر یہ کہنا ہے جی عمران خان نے کر دیا امران خان نے کر دیا ٹھیک ہے لوگوں کو پتا ہے لوگوں کو کافی پتا ہے آپ بتائیے آپ نے کہ آپ نے کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ دو سو روپے سے نیچے ہونی چاہیے آپ نہیں لات سکے جس طرح انہوں نے پچاس لاکھ گھر اور وہ ایک کروڑ نوکریوں کے وعدے کی ہوئے تھا وہ نہیں کر سکے اسی طرح آپ بھی دو سو روپے کا جو ڈالر تھا اس سے نیچے نہیں لات سکے یہ جتنی دفعہ میں ایکچلی چاہوں گا دو سو باسٹھ دفعہ بولنا نے بولا ہو گیا کیونکہ دو سو باسٹھ ہی ریٹ چل رہا ہے ڈالر کا تو کم از کم ارخم نے دو سو باسٹھ تو ضرور انہیں انہیں نپ کے آئے سے کہ میں نے آج نا جیڑا ڈالر در ریٹ ہے انہی عریم ران خان کہنا ہے میں تو دو سو باسٹھ دفعہ تو ضرور کہا ہو گا انہوں نے یار بس کر دیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو اپنی آپ سے اکانومی سنبھالی نہیں جاتی یہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اتنا برا حال ہے اچھا اس کے بعد پوری پریس کانفرنس کے اندر ایک اور یہ جو میں نے نون لیگ کا ایک نیا کام دیکھا ہے یہ میں نوٹ کر لی جائے گا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ نوٹ کیجئے گا ان لوگوں کی دوزار سترہ کے اندر ہم نے یہ کیا تھا دوزار اٹھارہ میں ہم نے یہ کیا تھا اوہ پائن ٹھیک ہے آج جیسی دوزار تہیچ کھڑے ہیں پائن کی کریے ان وہاں پہ جب روٹی لینے جائیں گے تندور کے پاس جائیں گے وہ روٹی کا جب وہ ہم سے پچیس روپے کہے گا جسی کہا یار تمہیں نہیں پتا دوزار اٹھارہ میں پاکستان کا کیا حال تھا مرے گئے ہیں ماما پہے کارڈے پنجی روپے کارڈے تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اس کو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ گیا ایک کلاس میں مثال کے دور پہ کلاس تری میں ایک بچہ جو ہے وہ ٹاپ ہو گیا اسے فرسٹ آ گیا کلاس تری میں جا کے وہ فیل ہو گیا تو جا کے ٹیچر کو یہ کہا لیکن ٹیچر میں کلاس تری میں تو میں نے نمبر وان نہ آیا تھا نا بھئی آپ کا ہر دفعہ ایک نیا انتحان ہوتا ہے آپ ہمیں دوزار سترہ دوزار اٹھارہ بیچنا بند کریں دوزار تئیس کی بات کریں آج آپ کدھر کھڑے ہیں آپ نے مفتع اسماعیل کی ساری پولیسیز کو الٹا کے رکھ دیا کہ نہیں جی میدان انداز نے آئی ایم ایف دن آن کس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ساری ٹاکس نے بیٹھا کر دیا شازیب خاند آتا کہ شو کے اندر بیٹھ کے آپ آئی ایم ایف کو تڑھیان لگا رہے تھے بیٹھ کے اب آپ کہتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ تو بات کرنا بہت ضروری ہے کاریف وہی سارے کام رہے ہیں آپ جو آئی ایم ایف آپ سے چاہتا تھا بجڑی کی قیمت آپ بڑھائیں گے آنے والا جو بجٹ ہوگا اس میں دیکھئے گا ٹیکسیس کی کیا بھرمار آتی ہے یہ دیکھ لیجئے گا اور اب آپ کو ڈالر بھی فری فلوٹ کرنا پڑا اور آپ زد کے اوپر اڑے رہے کہ نہیں جناب نہیں ہم نے اسے اوپر تو جانے نہیں دینا آپ کو وہ بھی کرنا پڑا تو آپ نے جتنے آپ کے دعوے تھے نا وہ سب کے سب غلط ثابت ہوئے لوگوں کو آپ پٹی بڑھاتے رہے بیٹھ کے خیر اس کے علاوہ جناب آجیں اب میرے پسندیدہ سیاستدان علی امین گھنڈاپور صاحب کے اوپر علی امین گھنڈاپور صاحب کے لئے دو بری خبریں ہیں دو بری خبریں پہلی بری خبر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیب خبر پتھون خانے سابق وزیر علی امین گھنڈاپور اور ان کے خاندان کے دس افراد کی جائیدادوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں کہ آجو پائن اور ان کے خاندان کے رہائشی اور کمرشل جائیدادوں اور نقد رکوم سمیت تمام تفصیلات طلب کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں نیب نے یہ تفصیلات جو ہیں ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو خط کے ذریعے جو ہیں ان سے یہ تفصیلات مانگ گئی ہیں اور اس کے مطابق علی امین کے والدین بھائیوں اور بچوں کی جائیدادوں کی تفصیلات جو ہیں وہ فرام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تو یہ کام جو ہے علی امین گھنڈاپور صاحب کے اذگر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اچھا دوسرا جو دوسری بری خبر ہے آوڈیو آگئی ایک اور آوڈیو آگئی علی امین گھنڈاپور صاحب کی ایک آوڈیو موبہینہ آوڈیو موبہینہ آوڈیو آگئی چینل ٹوئنٹی فور نے یہ آوڈیو جو ہے وہ چلائی ہے اور اس میں وہ کوئی امریکی بزنس مین ہے جعوید انور ان سے گفتگو کر رہے ہیں سنیے گا سلام علیکم سر نیس اندلی مجھے آتے ہیں اللہ کا شکر ہے سر آپ کی صحیح ٹھیک ہے آپ دلکہ اور خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے بس سر باقی خریت ہے آپ کے ریپس ہیں سر ہمارے دو سارے وہ حکومتیں بھی توڑتی ہیں خانتا ہم نے اور اسی سے ہی مرضہور ہو گئے ہیں تو الیکشن سر بھی آگیا ہے ملابطہ ہے میرا مگالا فلانا سے ہوتا ہے سوٹے ایم کا اثر پر آئے ہیں پوریو کی حکومت ہے فلانڈر کی وہاں بھی ریکشن میں ریکشن ضرور کرنی ہے سر چھوٹا بھائی ہے سر کیجئے کلکل آپ مجھے پتائیے گا آتی سے آپ کو اوڈیویٹ کرنے نا سر ہمارا تو بند آگنا سے آنا آتیو بھائی کیا دنے ہمارا تو میں نے کہا آتیو بھائی ہے نا سر آپ کے پاس کیا مجھے پتائیے گا کہ میں چاہ سر کو سر جو کوئی ہوگا بس جتا آپ سے زلگو سے کیا سر ہمارے تو سارے وہ حکومتیں بھی توڑ دی ہیں خان صاحب نے اسطیفے بھی منظور ہو گئے ہیں تو الیکشن بھی سر پہ آ گیا ہے آپ کو بتایا میرا مقابلہ مولانا سے ہوتا ہے پی ڈی ایم کا وہ سربراہ ہے پوری ان کی حکومت ہے فیڈرل کی تو آپ نے الیکشن میں ڈونیشن ضرور کرنی ہے سر چھوٹا بھائیوں سر آپ کا تو وہ جعوید انبر کہتے ہیں جی جی بالکل علیہ مینگ گڈاپور کہتے ہیں اور باقی ٹھیک ٹاک ہیں آپ تو جعوید انبر کہتے ہیں ہاں آپ مجھے بتائیے گا علیہ مینگ گڈاپور صاحب کہتے ہیں جی آتف سے آپ کوڈنیٹ کر لیں نا سر ہمارا تو بندہ آپ کے پاس ہے نا آتف بھائی جعوید انبر کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں علیہ مینگ گڈاپور کہتے ہیں ہمارا تو میں نے کہا کہ آتف بھائی ہے نا سر آپ کے پاس تو جاوید انور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکوں جو کچھ ہوگا میں کروں گا علی مین گنڈاپور کہتے ہیں جتنا آپ سے ہو سکے سر آئی ویل یو ابلائیج لائک آلویس آئی ویل یو ابلائیج لائک آلویس مدب دوبارہ انگریز کی ٹانگ توڑ دی انہیں اچھا مجھے لگتا ہے علی مین گنڈاپور صاحب کو غصہ ہے وہ کہتے ہیں جو امریکی سازش ہوئی ہے تاڑی ایسی دی ایسی میں ہورتے کچھ نہیں کر سکتا تاڑی میں زبان دی ٹانگ توڑ کے رکھ دیں گا اور وہ اس لیے ہمیشہ انگریزی کی ٹانگ توڑ دیں گا یا نہ بولو انگریزی بھائی مانا آپ ایک امریکی بزنس منٹ سے بات کر رہے ہیں لیکن ان سے انگریزی بولنے کی کیا حضرت ہے اردو میں بات کر رہے ہیں اردو میں آپ سے بات کر رہے ہیں اردو میں بات کیا کریں بری بات ہے کوئی زبان اگر آپ کو نہیں آتی اس میں کوئی شرمندکی کی بات نہیں آیا میں کبھی بھی کسی کو اس وجہ سے کم تر نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی زبان نہیں آتی ہے ہماری قومی زبان اردو ہے اور ما شاء اللہ اردو آپ کو آتی ہے اور بہت اچھی آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں تو بلا وجہ اس سائٹ پر نہ جائے کریں جس جو آتا نہیں اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے اچھی بات ہے ضروری نہیں ہے اس کا مطلب آپ کو رکشہ بھی چلانا آتا ہو رکشہ چلانا ہے دوسرا فن ہے میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی مجھ سے نہیں چلا تھا یقین کرے مجھ سے نہیں چلا تھا میں نے کوشش کی تھی میں نے تو آپ کو بھی ٹرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس آڈیو میں ویسے ایساچ کچھ نہیں ہے ڈونیشن مانگ رہے ہیں پہے مانگ رہے ہیں اور ڈونیشن مانگنا تو ویسے بھی خان صاحب کے لئے کوئی بائی آت کا کھیل ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے علی عمین گھنڈاپور صاحب بھی مانگ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس میں کیا کوئی کانٹروورشیل بات نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ میں تو وڈے تو وڈا پلوان بھی جڑا ہوتا ہے جو جا کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نہیں چھڑنگا تھے انہوں نہیں چھڑنگا جب پیسے مانگنے کی باری آتی نہیں تھے وہ بھی ایس طرح چک جاندہ ہے تو یہ ایک بڑی فیسنیٹنگ چیز تھی علی عمین گھنڈاپور صاحب بھی جو ہیں وہ کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ دونیشن مجھے دیجئے کہ میں الیکشن لڑنا ہے ویسے میں یہ بات جانتا ہوں علی عمین گھنڈاپور جو ہیں وہ خود ایک بہت بڑی عصامی ہے بہت بڑی عصامی ہے لیکن پھر بھی وہ دونیشنز مانگ رہے ہیں کمال ہے اچھا اس کے علاوہ علی عمین گھنڈاپور صاحب نے اچھلی ٹویٹ کیا کیونکہ ایک آڈیو ان کی کل بھی آئی تھی وہ بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ می آڈیو لیک with a concerned P&D official about release of my ongoing development schemes to the government official account is real not fake or tempered but who is leaking and monitoring our privacy and also with fake audio and videos playing the dirty games shame on them تو ایک تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ جو میری پشلی آڈیو آئی تھی جو میں ایک P&D کی official سے بات کرنا تھا وہ جنمن ہے وہ tempered نہیں ہے اب میں جب یہ میں نے ان کی ٹویٹ دیکھی تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے clear کر دیا کہ ہاں جی میری آڈیو ہے یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں پھر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ پہنجھے یہ باقی آڈیو آریا نے آتے ایک کوئی آڈیو ویڈیو سنٹر تو رہیا نے اس پہ جو بندہ بٹھایا ہے وہاں جو ریکارٹنگ کر دیا بندہ تو میں نے پتا ہے ایک کوئی ہے تو یہ اے والی جنمن ہے جنہوں تو اسی مان رہے ہو کہ تاڑی جنمن ہے پھر باقی بھی جنمن ہے یہ نے باقی بھی جنمن ہے اب وہ اس میں تو ایک وہ خان صاحب والی وہ pleasure points والی بھی تھی اور اس کے اندر پتہ نہیں وہ کالا باغ بھی آتا تھا تو اس میں وہ voting بھی آتی تھی اور hunting بھی آتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا آتا تھا اس کے اندر تو وہ بھی پتہ نہیں شاید جنمن نہیں ہوگی وہ تو ویسے کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اتنی آڈیوز آگئی ہیں مجھے تو یقین کریں بھول گیا ہے تو میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ بندہ جڑیہاں بھی آڈیو کردہ پہ ہے کردہ ہے جنمن پہ ہے یہ تو آپ مانیں گے اس بات کو ظلفی بغھاری صاحب والی علیہ باتا ہے ایک آڈیو کے اوپر میں نے خود یہ کہا تھا کہ یہ جنمن نہیں ہے یہ غلط copy paste کر کے جو ہے نہ بنائی گئی ہے وہ کام دو نمبر تھا وہ میں کہوں گا کہ وہ دو نمبر کام تھا اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج پاکستان آ رہی ہیں تو آج دوپیر کو انہوں نے لینڈ کرنا ہے اور نون لیگ دا شیر ایک بڑی دیر کی لمبی نیند کے بعد وہ تھوڑا سا آنکھ کھولے گا صرف آنکھ کھولے گا دھاڑے گا نہیں صرف آنکھ کھولے گا اور بڑی امیدیں ہیں مسلمی نون کو کہ مریم نواز آ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھے گا یہ کیا ہوتا ہے ایک استقبالی کیمپ بتایا گیا جی لگایا گیا ہے صرف ایک استقبالی کیمپ لگانے کا مقصد مجھے تو صرف یہی لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا ہے کہ یار کوئی اڈا وڈا کراؤڈ نہیں آنا تو ایک ہی کافی ہے بس ٹھیک ہے تو مریم نواز کے آنے سے کیا ہو جائے گا کتنی کو بڑی تبدیلی آجائے کیا مسلمی نون کے کیونکہ جو بندہ مہنگائی کا مارا ہے انہوں عدے سامنے تو اسی مریم نواز لے آکے کھلار دو یا نواز شیف لے آکے کھلار دو کوئی فرق نہیں پڑنا کوئی فرق نہیں پڑنا تو مریم نواز صاحبہ آ رہی ہاں یہ ہے کہ مریم نواز کے آنے سے پارٹی اس وقت جو تتر بطر ہوئی ہوئی ہے یہ جو میں لفظ میں بہت استعمال کرنا شروع ہو گیا تو یہ جو تتر بطر ہوئی ہوئی ہے شاید اس کے اندر تھوڑا سا ایک جوائننگ فورس جو آجائے لیکن میرا پھر میں وہی سوچتا ہوں کہ جب مریم نواز یہاں پہ موجود تھی تو اس وقت بھی تو پارٹی فریکچر تھی پارٹی کے مقصد دھڑے بنے ہوئے تھے دو دھڑے تو کمس کم ضرور بنے ہوئے تھے تو ان کے آنے سے تو ایکشلی جو فریکچر ہے یہ اور بھی زیادہ وائیڈ ہو جائے گا میرا خیال میں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو سب سے بڑا سوال ہے کہ مریم نواز تو چلیں آج واپس آجیں گی حمزہ شہباز شریف کدھر ہیں حمزہ شہباز کدھر ہیں اور دوسری بات یہ اب ایک آپ کو خبر دیتے دیتے ہوئے جا رہا ہوں ٹھیک ہے پوری نہیں دوں گا جان کے آدھی دوں گا کبوتر نے کہا آدھی خبر دینی ہے پوری نہیں دینی یہ بھی میری شرارت ہے کہ آج لہور میں عمران خان صاحب ہوں گے مریم نواز شریف یہاں پہ ہوں گی شہباز شریف بھی یہی پہ میرا خیال میں میری ابھی تک کی اطلاعات کی مطابق تو یہی پہ ہیں ایک چوتھا بہت بڑا سیکھ ہولٹر بھی لہور میں ہوگا اور اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا چار بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ایک ہی وقت میں لہور میں ہوں گے اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چوتھا بندہ جس کا میں نام نہیں بتا رہا وہ سیاسی بندہ نہیں ہے بس اتنا کے لئے کافی ہے میرے خال میں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ